تو دوستو کیا سچ میں ایسا ہو گیا ہے کہ ڈگریز وغیرہ آپ کی سب فالتو والے کام ہو گئے ہیں مذہب آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کوئی بندہ بی ٹیک کر کے ہوگا کوئی بندہ ایم ٹیک کر کے یا بی سی کر کے یا ایم سی کر کے ہوگا آپ دیکھو کہ کیوں وہ پندرہ ہزار اٹھارہ ہزار روپے یا بیس ہزار روپے میں جوب کر رہا ہے تو کیا یہ سچ میں ایسا ہے ہاں ابھی ایسا ہو گیا ہے کیونکہ جو آن ایمپلائیمنٹ ہے وہ تھوڑا سا بڑھ گیا ہے اینڈ کمپنیز کو کام کرانے سے مطلب ہوتا ہے کیونکہ جب آپ لانگ ٹرم کام کرتے ہو تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کی آپ کی سیلی انکریز ہو جاتی ہے آپ کی تیس ہزار ہوگی چالیس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ دو لاکھ اب جو آپ دو لاکھ روپے میں کام کر رہے تو وہی کام کوئی بندہ ایک ایسا جو بیس ہزار تیس ہزار میں کرنے کے لیے ریڈی ہے بی ٹیک والا ہو سکتا ہے بی سی اے والا ہو سکتا ہے ایم سی اے والا ہو سکتا ہے جہاں تک سپورٹ کی بات ہے تو آپ وہاں پر دیکھو گے کی اس کے پہلے کیا ہوتا ہے وہاں پر جیزہ تر لوگ آپ کو کمپیوٹر بائی گراؤنڈ سے ملتے تھے آپ کو بی ٹیک بی سی اے یا آئی ٹی وغیرہ کیا آپ کو بندے وہاں ملتے تھے یا نارمل جیٹ کنگ سے ڈپلوما کر لیتے ہیں یا کہیں سے ایک سی سی آنے کا ڈپلوما کر لیا تو وہ آپ کو وہاں پر مل جاتے ہیں اب یہیں پہ بات آتی ہے کہ ایک بی ٹیک والا جو بندہ ہے اور ایک بی اے والا جو بندہ ہے تو بی ٹیک جس نے کیا ہوگا تو پندرہ سے اٹھارہ جار کی جوب وہ جلدی سے کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوگا لیکن وہیں پہ سپورٹ پروفائل کیلئے ایک بندہ ہے جس نے بی اے کیا ہوا ہے اور اس نے کیا کیا ہے ایک کہیں سے کوئی کمپیٹر کوس کر لیا ہے یا جیٹ کن سے ڈپلوما لے لیا ہے یا کوئی سی سی آنے سارٹی فکر لے لیا ہے اس کیس میں کیا ہوگا کہ وہ بندہ پندرہ سے اٹھارہ آزار کی جوب کرنے کے لیے ریڈی ہو جائے گا اور اس کے بعد وہاں پہ پرابلم کریئٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ بندہ بی اے کے بعد ایجلی پندرہ سے اٹھارہ آزار کی جوب کر سکتا بٹ بی ٹیک بی سی ایم سی اے کے لیے مسکل ہوتا ہے ڈیفکلٹ ہوتا ہے جیسے وہ کالیج ٹائم پہ رہ رہے ہوتے ہیں وہ اتنے میں ان کا ایکسپینسز بھی نہیں ہو پتا ہے آپ ایک کسی میٹو سیٹی میں آپ چلے جاؤ گے جہاں پہ آپ کو پندرہ آزار اٹھارہ آزار یا پچیس آر روپے مل رہا ہو تو تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے سنگل پرسن کے لیے ہی منز کرنا وہاں پہ اور لیڈی وہ اپنا اتنا سپینڈ کر چکا ہوتا ہے اپنے بیٹیک میں جو بھی اس کی فیس وغیرہ یا ہوسٹل وغیرہ کا ہوتا ہے تو میکسمم ایماؤنٹ وہ اس میں لگا چکا ہوتا تو اس کے بعد یہ تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہوتا تو وہاں پہ صرف اور صرف پوائنٹ آتا ہے کہ آپ کمپنیز کے لیے اپنے اندر اتنی اچھی سکلز بناو اتنا اچھا اپنے آپ کو ڈیولپ کرو کہ جہاں تک بی اے کے بندہ پہنچ ہی نہ پائے یا اتنی اپنے میں گین نہ کر پائے یہاں پہ میں ایکسپسنل پارٹ کی بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے بی اے کے بندہ بھی کر لے کچھ بٹ ایکسپسنل پارٹ کی میں بات کروں ایک دو پرسین کے کیس میں بیٹیک یا ایمٹیک بی سی ایم سی اے اپنے اندر اتنی اچھی سکلز لگاؤں کہ کمپنی مجبور ہوں آپ کو چالیس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ تین لاکھ روپر منتھلی دینے کے لیے آپ کے اندر دیکھو آپ کے اندر سکلز ہوگی تو آپ کو اچھا کا سپائی کچھ ملے گا نو مٹر کی آپ کی وہ کونسی پروفائل ہے آپ کس پہ جاب کر رہے ہو جاوہا ہو ڈیو آپس ہو کلاوڈ ہو لائنیکس ہو وینڈو سرور ہو آجوے ریڈی ہو تو کتنا بھی ہو کوئی سی بھی پروفائل ہو مٹر نہیں کرتا آپ کے اندر اگر سکلز ہے تو آپ کو جاب ایجلی مل جائے گی تو میں اس کو 50% مانتا ہوں اگر آپ کے اندر سکلز ہوگا آپ نے اچھے سے آپ کو پرپیئر کیا تو کمپنیز آج بھی آپ کو ایک اچھی کچھ جاب دے گی اور اچھے پائی کچھ دے گی تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو ہوگا اچھا لگا تو لائک چینل چینل سبسکرائب ضرور کریں میرا نام ہے شباہ میں ملتا اپنے ایک سیڈوڈو میں تو لائک چینل سبسکرائب شکریہ شکریہ شکریہ